وَالْجُنُونُ عَسْفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ الصِّغَرُ وَهُوَ آفَةٌ تَحِلُّ بِالدِّمَاغِ بِحَيثُ يَبْعَثُ عَلَىٰ أَفْعَالٍ خِلَافٍ مُقْتَذَى الْعَقْلِ مِنْ غَيْرِ الزُعْفٍ فِي أَعْضَائِهِ وَتَسْخُطُ بِهِ الْعِبَادَاتُ الْمُحْتَمِلَةُ لِلسْسُقُوتِ گزشتہ سبق میں آپ پڑھ رہے تھے وہ امور جو اہلیت کو عارض ہوتے ہیں اہلیت کو عارض ہوتے ہیں آپ نے پڑھا وہ دو قسم کے ہیں ایک ساماوی ہیں اور دوسرے مقتصب ہیں بھئے اور ساماوی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا سب سے پہلے صغر کے بارے میں پڑھ لیا آج دوسرا جنون جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں جنون جو ہے عطف ہے مصنف کے قول صغر پر پیچھے جہاں صغر کا ذکر شروع کیا تھا انہوں نے وَهُوَ آفَتٌ تَحِلُّ بِالْدِمَاغِ اور یہ ایسی آفت ہے جو دماغ پر نازل ہوتی ہے بحیث ایت حیثیت سے يَبْعَثُ عَلَى اَفْعَالٍ خِلَافِ مُقْتَزَ الْعَقْلِ کہ یہ اُبھارتی ہے عَلَى اَفْعَالٍ ایسے افعال پر خلاف مُقْتَزَ الْعَقْلِ جو مُقْتَزَ عَقْل کے خلاف ہوں خلاف العقل کاموں پر یہ اُبھارتی ہے بھئی یہ آفت بھئی خلاف العقل کاموں پر اُبھارتی ہے مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ فِي آزَائِهِ اس کے آزا میں بغیر کسی ضعف کے آزا میں یہاں ضعف نہیں ہوتا بلکہ ضعف کس پر آیا ہے آفت دماغ پر انازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ خلاف العقل کام کرتا ہے وَتَسْقُتُ بِهِ الْعِبَادَاتُ الْمُحْتَمِلَةُ لِسْسُقُوتِ اور اس کے لئے وہ عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں جو اس سقوط کا احتمال رکھتی ہیں بھئی تو وہ ساقط ہو جائیں گی لَا زَمَانُ الْمُتْلَفَاتِ ہاں جو چیزیں تلف کی مجنون نے کسی کی چیزیں تلف کر دیں خراب کر دیں توڑ دیں ان کا زمان ساقط نہیں ہوگا وَنَفَقَتُ الْعَقَارِبِ اور قریبی رشتہ داروں کا نفق بھی ساقط نہیں ہوگا اگر یہ مالدار ہے وَدْدِیَتُ اور دیت بھی ساقط نہیں ہوگی اگر کسی کو یہ قتل کر دیتا ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی کَمَافِصَبِيِّ بِعَینِهِ جیسے کہ بِعَینِهِ بچے کے اندر تھا وَقَذَتْ تَلَاقُ وَلْعَعْتَاقُ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الْمُزَارِي غَيْرَ مَشْرُوعٍ فِي حَقِّهِ اور اسی طرح طلاق ہے وَلْعَتَاقُ وَرْعَزَادِي وَنَحْوُهُمَا اور اس جیسی جو چیزیں ہیں مِنَ الْمُزَارِي جو کس میں سے ہیں ضرر دینے والی چیزوں میں سے جن میں سرسر نقصان ہی ہے نفع نہیں بھی تو کہتے ہیں غیرہ مشروعین فی حق ہی اس حال میں کہ یہ مشروع نہیں ہے اس کے حق میں عبادات جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں وہ تو مجنون سے ساقط ہو جائیں گی لیکن یہ کسی کی چیزیں طلب کر دے قریبی رشتے داروں کا اسی طرح جو نفقہ ہے یا کسی کی کوئی دیت ہے وہ اس سے ساقط نہیں ہوگی اور اسی طرح طلاق آتاق وغیرہ اور یہ چیزیں جن میں نقصان ہی نقصان ہے مال ہاتھ سے جاتا ہے یا تو یہ جس میں بی بی ہاتھ سے جا رہی ہے طلاق جو ہے تو یہ اس کے حق میں مشروع نہیں اس کے حق میں مشروع نہیں بھئی یہ چیزیں یہ کر ہی نہیں سکتا لیکن نہو اذا لم یمتدہ اُلْحِقَ بِالنَّومِ لیکن جب یہ لمبا نہ ہو تو اُلْحِقَ بِالنَّومِ تو اس کو ملایا گیا ہے نیند کے ساتھ بھئی نیند کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا اگر ممتد نہ ہو جنون ہے تھوڑی دیر کے لئے رہا تو یہ کس کے درجے میں ہوگا نوم کی طرح ہوگا بھئی نوم کی طرح جیسے نیند کی وجہ سے نیند کی وجہ سے نماز رہ جائے تو بعد میں قضا کرنا پڑتی ہے تو یہاں بھی اگر یہ ممتد نہیں ہوگا تھوڑی دیر کے لئے ہے ایک نماز رہ گئی تو بعد میں کیا کرنا پڑے گی اس کی قضا کرنا پڑے گی تفصیل آگے آرہی ہے ساری بھئی ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک بھئی تو اس کے لئے عبادات تو ساقط ہو جائیں گی لیکن جب یہ لمبا نہ ہو تو پھر یہ نیند کے ساتھ ملایا جائے گا ہمارے تینوں علماء کے نزدیک فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْعِبَادَاتِكَ مَا عَلَى النَّائِمِ پس اس پر عبادتوں کی قضا واجب ہوگی جیسے کہ سونے والے پر ہوتی ہے اِذَّا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الْقَلِيلِ اسی ہے کیونکہ تھوڑی قلیل کی قضا کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس پر واجب ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَهَذَا فِي الْجُنُونِ الْعَارِضِيِ اور یہ جنونِ عارضی کے اندر ہوگا وہ جنون جو عارض ہوا ہے پاری ہوا ہے کسی شخص پر بھئی خود بتلا رہے ہیں بِأَنْ بَلَغَ عَاقِلًا سُمَّ جُنَّا بَعِنْ سُورَتِ بَالِقْ ہوا اس حال میں کہ عاقل تھا سُمَّ جُنَّا پھر اس کے بعد کیا ہوا مجنون تو یہ جنونِ تاری ہے بھئی بَالِقْ ہوتے وقت مجنون نہیں تھا وَآمَّافِ الجنونِ الْعَفْلِي اور باقی جنونِ اصلِ بھئی یہ تو تھا جنونِ عارضی کہ بالک ہوا اس وقت حقل ٹھیک تھی بار میں جنون تاری ہوا اور ایک ہے کہ بالکھ ہوتے وقت ہی جنون تھا اس کو جنونِ اصلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خود بتلا رہے ہیں وَآمَّافِ الجنون الْعَفْلِي اور باقی جنونِ اصلِ کے اندر بِأَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا بئین صورت کے مجنون بالک ہوا فعندہ ابی یوسف رحمہ اللہ و بمنزلت الصباح سماب یوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ بچپنے کے درجے میں ہے حتی اللہ افاق قبل مزی شہری فیصامی یہاں تک کہ اگر اس کو افاقہ ہو گیا مہینہ گزرنے سے پہلے فیصامی روزے میں اور قبل تمامی یومین و لیلتین فیصالاتی یا ایک دن رات پورا ہونے سے پہلے نماز میں لا یجب علیہ القضاء تو اس پر قضاء باجب نہیں اس پر قضاء باجب نہیں جیسے بچپن میں نماز اور روزہ رہ جائے تو وہ کسی پر بچے پر واجب اس کی قضاء باجب نہیں تو یہاں جنون افلی کے اندر بھی اسی طرح ہے نماز اور روزے رہ گئے چاہے ایک ماہ پورا مہی رمضان کا مہینہ جنون نہ رہا تھوڑا رہا آگے آپ چل کر پڑھیں گے بتائیں گے آپ کو کہ جنون عارضی کے اندر جنون عارضی جو بعد میں تاری ہوا اگر وہ تھوڑی دیر رہا یعنی ایک دن رات سے کم ایک دن رات سے کم تو اس کو ان نمازوں کی قضاء کرنا پڑے گی اور جنون اگر پورا مہینہ رمضان کا نہ رہا آخری دن بھی یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا قضاء کیونکہ یہ جنون عارضی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے اور اس میں امتداد آدم امتداد کو دیکھنا ہے کہ اگر امتداد نہیں امتداد کا کیا معنی ہے نماز کے مسئلے میں امتداد کا یہ معنی ہے کہ ایک دن رات پورا یہ تاری رہے اور روزوں کے مسئلے میں امتداد کا یہ معنی ہے کہ پورا رمضان یہ تاری رہے یہ ہے امتداد اور جو اس سے کم ہوگا نماز کے مسئلے میں ایک دن رات سے کم اور روزے کے اندر پورے مہینے سے کم تو جنون عارضی کے اندر ان کی قضاء ضروری ہوگی بھئی کیا ضروری ہوگی قضاء ضروری یہ جنونِ عارضی ہے اور غیرِ ممتد ہے دیکھو ایک دن رات سے کم رہا ایک مہینے سے کم رہا تو کیا کرنا پڑتی ہے ان کی قضا لیکن جنونِ افلی کے اندر امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں یہ بچپنے کی طرح ہے کس کی طرح اور اس میں صغر کے اندر تو قضا نہیں آتی تھی تو یہاں پر بھی چاہے ایک دن رات سے کم ہی کیوں نہ رہے کیا چیز جنونِ افلی بالے ہوا ہی کس طریقے پر مجنون تھا اب چاہیے دو تین نمازیں صرف اس کے اندر آئیں یا صرف آدھا مہینہ اس کے اندر آیا رمضان کا تو بھی جو گزر چکا اس کی قضا نہیں جنونِ عارضی کے اندر تو اس کی قضا نہیں تھی لیکن جنونِ اصلی میں امام بیوسف رحملہ کے نظریک اس کی قضا مسئلہ سمجھ میں آگیا دیکھئے جنونِ اصلی کے اندر بیوسف رحملہ ہوا بمنزلتِ سبا امام بیوسف رحملہ کے نظریک وہ بچپنے کے درجے میں ہے حتی اللہ و آفاق قبل موضی شہری فی الصومی یہاں تک کہ اگر اسے افاقہ ہو گیا مہینے گزرنے سے پہلے ہی روزے کے اندر اور قبل تمامی یوم و لیلت فی الصلاة یا پورت ہونے سے ایک دن رات پہلے ہی نماز میں لا یجبو علیہ القضا تو اس پر قضا واجب نہیں اور امام محمد رحملہ کے نظریکی ہے جنونِ عارضی کے درجے میں ہے اور جنونِ عارضی کا کیا حکم تھا قضا کرنا پڑتی تھی دیکھئے فیجبو علیہ القضا تو اس پر قضا واجب ہوگی وقیل الاختلاف علی العکس اور کہا گیا کہ اختلاف برعکس ہے بھئی امام محمد رحملہ کا وہ پہلا قول ہے جو امام بیوسف رحملہ کے بارے میں لکھا گیا اور امام بیوسف رحملہ کا یہ قول ہے جو امام محمد رحملہ کی طرف نسبت کی گئی تو بعض کتابوں میں یہ قول اس طرح درج ہے اور بعض میں دوسری طرح برعکس درج ہے اس کی طرح بھی اشارہ کر دیا ثُمَّ عَرَادَ أَن يُبَيِّنَ حَدَّ الْإِمْتِدَادِ وَعَدَمِهِ پھر ارادہ کیا مصنف نے کہ وہ بیان کرے امتداد اور عدم امتداد کی حد کہ کسے امتداد ممتد کہیں گے اور کسے ممتد ممتد ہوگا تو اس میں قضا نہیں آئے گی غیر ممتد کے اندر قضا آئے گی لِيَبْتَنِ عَلَيْهِ وَجُوبُ الْقَضَائِ وَعَدَمُهُ تاکہ اس پر بنیاد ہو وجوب قضا کی اور عدم وجوب قضا کی وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ عَمْرًا غَيْرَ مَضْبُوطٍ بَيَّنَ ظَابِطَتَنْ يَسْتَخْرَجُ فِي كُلِّ الْعِبَادَاتِ تو جب یہ ایک ایسا عمر تھا غیر مضبوطٍ جو ضبط شدہ جو غیر مضبوط ہے یعنی غیر مرتب ہے بَيَّنَ ظَابِطَتَنْ تو بیان کیا مصنف نے ایک ایسا ذابطہ يُسْتَخْرَجُ جس کے ذریعے استخراج کیا جائے گا فِي كُلِّ الْعِبَادَاتِ تمام عبادتوں کے انگر بھئی یعنی تمام عبادتوں کا حال اس کے ذریعے معلوم ہو سکے گا بھئی وَحَدُّ الْإِمْتِدَادِ فِي صَلَاتِ اور امتِدَاد کی حَد نماز کے اندر اَنْ يَزِيدَ عَلَى يَوْمِ وَالْعَلَةِ ان کے وہ بڑھ جائیں نمازیں ایک دن اور رات پر وہ بڑھ جائیں ایک دن اور رات پر وَلَاكِن بِعْتِبَارِ صَلَاتِ آگے یہ بس لارے ہیں بھئی کہ پھر یہ ایک دن ایک رات پر بڑھنے کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کا اعتبار ہے کسی اس کا اعتبار یعنی اس شخص پر چھے نمازیں آ جائیں تو اب بعد میں قضا نہیں کرنا پڑے گی چھے گزر جائیں اس کو جنون تاریخ ہوا اس پر اور ایک دن رات میں تو کتنی نمازیں ہیں پانچ تو وہ کہتے ہیں یہ اعتبار نمازوں کا ہے مثلا آج زوال کے وقت وہ مجنون ہوا آج زوال کے وقت اگلے زوال کے وقت شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلے زوال کے وقت چوبیس دھنٹے پورے ہو گئے لہٰذا ابھی تک اگر جنون ہے اس کو اور پھر ٹھیک بھی ہو جائے تھوڑی دیر بعد لیکن چونکہ چوبیس دھنٹے سے زیادہ وقت آ گیا بیچ میں تو لہٰذا اب اس پر قضا نہیں جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتبار دھنٹوں کا نہیں ہے اعتبار نمازوں کا ہے تو اگلے آج زوال کے وقت وہ مجنون ہوا اور اگلے دن زوال کے وقت تک کتنی نمازیں آ چکی پانچ تو ابھی پانچ ہی ہیں لہذا ابھی اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو قضا آئے گی ہاں اگر زہر کی نماز کا وقت بھی گزر گیا پورا یہاں تک کہ عصر کو جا کر ٹھیک ہوا اب کتنی نمازیں ہو گئیں اب چھے ہو گئیں تو دیکھو وہ نمازوں کا اعتبار کرتے ہیں کہ پھر قضا نہیں آئے گی اگر زوال کے وقت یہ اندر اندر ٹھیک ہو گیا تو اس پر قضا آئے گی سورہ سمجھ میں آگئے بھئے ولیکن بے اعتبار اصولات عِنَّ محمد رحمہ اللہ تعالی لیکن نمازوں کے اعتبار سے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدی یعنی ما لم تصفر اصولات ستن یعنی جب تک نمازیں چھے نہ ہو جائیں لائے قطعاً اُلقضاء تو اس سے قضا ساقت نہیں ہوگی وَعَتْ بِعَتْبَارِ سَعَاتِ عِنْدَهُمَا اور گھنٹوں کے اعتبار سے ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدی حَتْ تَعْلَوْ جُنَّ قَبْلَ الزَّوَالِ یہاں تک کہ اگر وہ مجنون ہوا زوال سے پہلے ثُمَّ اَفَاقَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِ پھر اس کو افاقہ ہوا اگلے دن بعد الزوال زوال کے بعد دیکھو ابھی نمازیں صرف پانچ ہی ہیں لیکن چوبیس دھنٹے پورے ہو چکے ہیں تو کہتے ہیں لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک لِأَنَّهُ مِنْ حَيْسُ السَّاعَاتِ اَكْسَرُ مِنْ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ اس لیے کیونکہ یہ وقت جو ہے دھنٹوں کے اعتبار سے ایک دن اور رات سے زیادہ ہے وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر قضا ہوگی مَا لَمْ يَمْتَدْتَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ جب تک وہ ممتد نہ ہو جائے جنون إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ عَصَرِ کے وقت تک حَتَّى يَصِيرَتْ فَلَاتُ سِتَّن یہاں تک کہ نمازیں چھے ہو جائیں فَيَا دُخُلُ فِي حَدِّ تَقْرَار تو پس وہ داخل ہو جائے گا تقرار کی حد کے اندر ہم نمازوں کا تقرار شروع ہو رہا ہے پانچ کے اندر تو ہر نماز ایک ایک تھی اب جب چھٹی آئے گی تو کیا ہوگا وہ ایک نماز کا تقرار تو یہاں سے تقرار کے حد شروع ہو رہی ہے اس لئے وہ اس کا اعتبار کرتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک تقرار نہیں آتا تو یہ ممتد نہیں ہے تقرار آ جائے گا تو اب کیا ہو گیا ممتد ہو گیا وَفِسْفَوْمِ بِسْتِغْرَاقِ شَهْرِ اور روزے کے اندر پورے مہینے کو گھیر لینے سے جنون آیا اور پورے مہینے کو گھیر لیا پورا رمضان جنون تاری رہا تو اس پر قضا نہیں کیونکہ یہ ممتد ہو گیا اور اگر آخری دن بھی ٹھیک ہو گیا زوال سے پہلے زوال سے پہلے کیونکہ روزے کے نیت کس وقت تک کر سکتا ہے انسان زوال کے وقت تک روزے کی نیت کر سکتا ہے تو لہٰذا زوال سے پہلے ٹھیک ہوا تو نیت کا وقت چونکہ باقی تھا لہٰذا اب یہ غیر ممتد ہے اور اس پر قضا آئے گی لیکن اگر زوال کے بعد ٹھیک ہوا تو یہ یہ ممتد ہے بھئی یہ ممتد ہے لہٰذا اس پر قضا نہیں آئے گی کیونکہ تین رفیو وفیس صومی بستغراق شہری اور روزے کے اندر پورے مہینے کو گھیر لینے سے حتی لو افاقہ فی جزء من الشہری یہاں تک کہ اگر اسے افاقہ ہوا مہینے کے کسی جزء کے اندر لیلن او نہارن رات کو یا دن کو یجبو علیہ القضا تو اس پر قضا واجب ہوگی فی ظاہر روایت کس کے اندر ظاہر روایت میں ظاہر روایت کس کو کہتے ہیں ظاہر روایت امام محمد رحم اللہ کی چھے کتابیں ان کے اندر جو مسئلہ آجائے اس کو ظاہر روایت کہا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا ظاہر روایت کون کون سے کتابیں ہیں جام صغیر جام قبیر سیر صغیر سیر قبیر مبسوط اور زیادات بھئی ان کے اندر جو مسئلہ آجائے اس کو ظاہر روایت کہا جاتا ہے وَعَنْ شَمْسِ الْأَيْمَةِ الْحُلْوَانِيِّ اور شمس الْأَيْمَةِ حُلْوَانِي رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو لَوْقَانَ مُفِيقًا فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانًا کہ اگر اسے افاقہ ہوا رمضان کی پہلی رات میں پہلی رات میں اسے افاقہ تھا پہلی رات کو وہ ٹھیک تھا فَأَصْبَحَ مَجْنُونًا فَأَصْبَحَ مَجْنُونًا ثُمَّ السَّوْعَبَ بَاقِيَ الشَّهْرِ پھر استعاب کیا پورے جنون باقی مہینے کا لا يجب علیہ القضاء تو اس پر قضاء واجب نہیں ہے وَهُوَ صَحِحِحِ اور یہی صحیح قول ہے لِأَنَّ اللَّيْلَ لَا يُصَامُ فِيهِ پہلی رات میں وہ ٹھیک تو تھا لیکن رات کے اندر تو روزہ نہیں رکھا جاتا صوبہ کے وقت تو وہ مجنون تھا جب روزہ شروع ہوا وَهُوَ صَحِحِ اور یہ صحیح لِأَنَّ اللَّيْلَ لَا يُصَامُ فِيهِ اس لیے کہ رات کے اندر روزہ نہیں رکھا جاتا فَقَانَ الْإِفَاقَةُ وَالْجُنُونُ فِيهِ سَوَاءً تو افاقہ اور جنون اس کے اندر برابر ہیں وَلَوْ اَفَاقَ فِي يَوْمٍ مِن رَمَضَانَ اور اگر اسے افاقہ ہوا رمضان کے اندر فَلَوْ قَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ اگر وہ زوال سے پہلے تھا يَلْزَمُهُ الْقَضَى تو اس پر قضاء لازم ہوگی وَلَوْ قَانَ بَعْدَهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الصَّحِحِ اور اگر زوال کے بعد افاقہ ہوا تو پھر قضاء اس پر لازم نہیں صحیح قول کے مطابق وَفِي الزَّقَاطِ بِي سِغْرَاقِ الْحَالِ اور زکاة کے اندر بھئی حال کہتے ہیں سال کو بھئی سغرات کر لے وہ گھیر لے سال کے گزرنے کو یعنی پورے سال کو گھیر لے یعنی زکاة تب نہیں آئی گی اس پر جب پورا سال اس پر جنون تاری رہا پورا سال جنون تاری رہا تو یہ پورا سال جب جنون تاری رہا تو اگلا سال جیسے داخل ہوا حد تقرار آگئی یا نہیں آگئی حد تقرار آگئی تو یہ امتداد پایا گیا بھئی ممتد ہے یہ جنون زکاة کے حق میں اور اگر اس سے پہلے ٹھیک ہوا تو پھر یہ ممتد نہیں یہ معنی ہے لِنَّهَا لَا تَدْخُلُكِ حَدِّ تَقْرَارِ مَا لَمْ تَدْخُلِ سَنَةُ ثَانِيَةُ اسی کیونکہ داخل نہیں ہے یہ حد تقرار کے اندر جب تک داخل نہ ہو دوسرا سال وَأَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اَقَامَ أَكْسَرَ الْحَوْلِ مَقَامَ الْكُلِّ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ نے اکثر سال کو قائم مقام کیا ہے پورے سال کے وہ فرماتے ہیں چھے ماہ سے اگر زائد جنون رہا تو یہ ممتد ہے اور اگر اس سے کم رہا تو یہ تو وہ اکثر کا اعتبار کرتے ہیں پورے سال میں سے تو وہ اکثر سال کو قائم مقام کرتے ہیں پورے کے تیثیراً آسانی کے لیے وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ اور حرج کو اور تنگی کو دور کرنے کے لیے فِي حَقِ الْمُقَلَّفِ مُقَلَّفِ کے حق میں وَلْعَتَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ اور آتا بتلایا تھا میں نے ماتوہ وہ شخ جو کبھی تو پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہے اور کبھی شہی لوگوں کی طرح باتیں کرتا ہے یہ ماتوہ ہے بھئی تو یہ اعتہ نا سمجھی بھئی وَلْعَتَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ اور نا سمجھی بالغ ہونے کے بعد آتھ کنعلا مَا قَبْلَهُ یہ اعتف ہے مَا قَبْل پَر یعنی اسی صغر پر اعتف ہے بھئی جو پہلے گزرا تھا یا یہ جنون پر اعتف ہے وَهُوَ آفَتُ اُن تُوجِبُ خَلَلًا فِي الْعَقْلِ اور یہ کیسی آفت ہے جو خلل ثابت کرتی ہے عقل کے اندر فَيَصِيرُ صَاحِبُهُ مُفْتَلِطَ الْقَلَامِ پس اس کا صاحب جو ہوتا ہے یعنی یہ جو عَتَحْوَالَا ہوتا ہے وہ مُفْتَلِطُ الْقَلَامُ ہو جاتا ہے اس کا کلام اس میں اختلاط آتا ہے کلام میں بھئی کبھی صحیح کی طرح کلام کرتا ہے اور کبھی پاگلوں کی طرح يُشْبِهُ بَعْضُ قَلَامِهِ بِكَلَامِ الْعُقَلَائِ تو مشابہ ہوتا ہے اس کا کچھ کلام تو عقل مندوں کے کلام سے اور بَعْضُهُ بِكَلَامِ الْمَجَانِينَ اور اس کا کچھ کلام مشابہ ہوتا ہے مجنونوں کے کلام کے ساتھ فَهُوَ آئِذَنْكَا ثَابَا فِي وَجُودِ اَسْلِ الْعَقْلِ وَتَمَقُنِ الْخَلَلِ اور تو یہ بھی جو ہے بچپنے کی طرح ہے اصلِ عقل کے وجود کے اعتبار سے وَتَمَقُنِ الْخَلَلِ اور خلل کے پائے جانے کے اعتبار سے على ما قال بنابر اس کے جو مصنف نے کہا وَهُوَ قَصَّبَا مَعَ الْعَقْلِ یہ سارا مطن ہے بھئی وَهُوَ قَصَّبَا مَعَ الْعَقْلِ فِي کُلِّ الْأَحْكَامِ یہ بچپنے کی طرح ہے عقل کے ساتھ بھئی ایک بچپنہ ہے بغیر عقل کے ایک زب زرہ کچھ سمجھدار ہو جائے عقل والا ہو جائے تو یہ عقل کے ساتھ جو بچپنہ ہے یہ اس کی طرح ہے یہ عطح بھئی یہ ناسمجھی بھئی فِي کُلِّ الْأَحْكَامِ تمام احکام کے اندر حَتَّى لَا اَمْنَعُسِ حَتَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ یہاں تک یہ منع نہیں کرتا قول اور فیل کے صحیح ہونے کو جیسے عقل والا بچہ اس کا قول اور فیل صحیح اسی طرح یعنی کوئی عبادت وہ کرتا ہے وہ بھی صحیح بچے کی عبادت صحیح ہے یعنی آپ پڑھ چکے ہیں بھئی ہاں اس پر لازم تو نہیں لیکن صحیح ادا کرے گا تو وہ صحیح ہو جائے گی ادا ہو جائے گی تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے یہ عقل کے ساتھ جو بچپنہ ہو یہ معتوح بھی اسی کی طرح ہے تو اس کے بھی قول اور فیل صحیح ہو جائیں گے اگر چھے وجوب نہیں آئے گا لیکن صحیح ہو جائیں گے یعنی عبادت وغیرہ کرے گا تو درست ہو جائے گی یہ معنی ہے کہ یہ بچپنے کی طرح ہے معلعاقلی جو کس کے ساتھ ہو عقل کے ساتھ ہو فی کل الاحکام تمام احکام کے اندر حتی لا یمنا عصیح حتی القول والفعل یہاں تک یہ قول اور فیل کے صحیح ہونے کو نہیں روکتا یہ نہ سمجھی اور فیل کے صحیح ہونے کو نہیں روکتی فی اصح عباداتوہو واسلاموہو پس اس کی عبادتیں بھی صحیح واسلاموہو اور اس کا اسلام بھی مسلمان ہونا بھی صحیح وَتَوَكُلُهُ بِبَعِ مَالِ غَيْرِهِ اور اس کا وکیل ہونا وکیل بننا بِبَعِ مَالِ غَيْرِهِ اپنے علاوہ کے مال کو بیچنے کا کوئی اس کو وکیل بنا دیتا ہے بھئی جیسے سمجھدار بچے کو آپ وکیل بناتے ہیں آپ کہتے ہیں جو بھئی یہ پیسے لو فلان دکان سے فلان چیز لے آؤ آپ بناتے ہیں وکیل یا نہیں بناتے تو اسی طرح یہ بھی تو یہ معنی ہے اور اس کا وکیل بننا غیر مال کو بیچنے کے لیے وَإِعْتَاقِ عَبْدِهِ اور غیر کے غلام کو آزاد کرنے کے لیے یہ سب درست ہیں بھئی وَيَسِحُ مِنْهُ قَبُولُ الْحِبَةِ اور اس کی طرف سے ہیبا کو قبول کرنا بھی صحیح ہے جیسے بچے کی طرف سے صحیح تھا بچے کو کوئی ہیبا توفہ دیتا بچہ لے لیتا تو اس کا قبول کرنا صحیح تو یہاں پر معتوف کا قبول کرنا بھی صحیح لَاكِمْنَهُ يَمْنَعُ الْعَهْدَةَ لیکن یہ جو ہے یہ عطح جو ہے یہ روک دیتا ہے الْعَهْدَةَ کس چیز کو ساوان کو زمان کو یعنی کوئی چیز اس پر لازم نہیں ہوتی کوئی چیز لازم نہیں ہوتی فَلَا يَسْتِحُ تَلَاقُمْ رَآتِهِ لِهَا پس اپنی بیوی کی طلاق اس کی صحیح نہیں ہے وَلَا اِعْتَاقُ عَبْدِهِ اور اپنے غلام کو آزاد کرنا یہ صحیح نہیں ہے افلاً سرے سے ہی کیونکہ ان میں نقصان ہے جیسے بچے کی طرف سے یہ صحیح نہیں تھے تو اس کی طرف سے بھی صحیح نہیں وَلَا بَعُوهُ وَلَا شِرَاؤُهُ بِدُونِ اِذْنِ الْوَلِي اور اس کا بیچنا اور اس کا خریدنا ولی کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں جیسے بچے کے اندر تھا بھئی وَلَا يُطَالَبُ فِي الْوَقَالَتِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ اور اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا وقالت کے اندر مبیعہ سپرد کرنے کا وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ اور اس مبیعہ کو واپس نہیں کیا جائے گا اس پر عیب ہی وجہ سے وَلَا يُعْمَرُ بِالْخُصُومَتِ اور اس کو حکم نہیں دیا جائے گا خصومت کا بھئی اس کو وکیل بِالبیع بنانا تو صحیح اور آپ نے پڑھا حقوق بیع وکیل سے متعلق ہوا کرتے ہیں بھئی میں نے آپ سے کہا جاؤ میری یہ سائیکل بیچ دو آپ گئے اور آپ نے بیچ دی سائیکل آپ خریددار نے دیکھا اس میں کوئی عیب تھا تو وہ مجھے آ کر نہیں لوٹائے گا میرے ساتھ تو کوئی اس کا عقد نہیں ہوا بھئی اگر جی چیز میری ہے وہ کس پر لوٹائے گا ظاہر سی بات ہے وہ وکیل کے پاس جائے گا بھئی میرے تو وہ جانتا بھی نہیں پتتا بھی نہیں کہ سائیکل کس کی ہے تو وہ وکیل کے پاس جائے گا اور اسی طرح اگر عقد کر لے وکیل سے تو اس سے بطالبہ ہوتا ہے کہ لاؤ بھئی مبیعہ آپ سپر کرو اسی طرح اگر مقدمہ ہو تو کس سے کریک کر سکتا ہے وکیل سے لیکن یہاں پر جو ہیں یہ حقوق بیعہ جو ہیں وہ متعلق بچے کے ساتھ یا یہ مجنون کے ساتھ یہ جو معتو ہے اس سے متعلق نہیں بلکہ کس سے متعلقہ وغیرہ ہوگا وہ معاقل کے ساتھ متعلقہ وغیرہ اور لوٹانا چیز کا یا خصومت اس سے متعلق ہوگی تو یہ معنی ہے وَلَا يُطَالَبُ فِي الْوَقَالَتِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِعِ اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا وقالت کے اندر مبیعہ سپوٹ کرنے کا وَلَا يُرَدُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ اور اس پر رد نہیں کیا جائے گا مبیعہ کو گعب کی وجہ سے وَلَا يُمَرُ بِالْخُصُومَتِ اور اس کو خصومت یعنی جھگڑے یعنی مقدمے کا حکام نہیں دیا جائے گا کہ مقدمے اس کے ساتھ کیا جائے ثُمَّ اُرِدَ عَلَيْهِ پھر اس پر اعتراض کیا گیا اَنَّهُ اِذَا قَانَقَ ذَالِ کہ جب معاملہ ایسا ہے فَيَنْبَغِيَ اللَّهِ يُوَاقَذَ الْمَعْتُوهُ بِزَمَانِ مَسْتَحْلَقَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ کہ مواقضہ نہ کیا جائے مَعْتُوهُ کا بِزَمَانِ مَسْتَحْلَقَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ ان چیزوں کے زمان میں جس کو اس نے حلات کر دیا ہے مِنَ الْأَمْوَالِ مَالوں میں سے وہ اموال جو اس نے حلات مِنَ الْأَمْوال بیان ہے ماں کا وہ چیز جس کو اس نے حلات کر دیا یعنی کہ اموال بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے پیچھے جو انہوں نے مطن میں کہا لَاکِنَّهُ يَمْنَعُ الْعُحْدَتَ یہ جو عاطہ ہے یہ کیا کر دیتا ہے زمان کو روک دیتا ہے اس کی وجہ سے زمان نہیں آئے گا کوئی چیز اس پر ماتوح پر لازم نہیں ہوگی تو اشکال کیا گیا کہ پھر تو مناسب یہ ہے کہ اگر یہ کسی کی چیزیں تلف کر دے کسی کی چیزیں برباد کر دے تو ان کا بھی اس پر زمان نہیں آنا چاہیے آپ نے ہمیں ذابطہ بتلا دیا کہ ماتوح پر زمان نہیں آ سکتا تو ان چیزوں کا بھی زمان اس پر نہیں آنا چاہیے تو اس کا آگے جواب دیں گے فَآجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تو جواب دیا مصنف نے اس اعتراف اپنے اس قول کے ساتھ وَأَمَّا زَمَانُ مَسْتَحْلَقَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ اور باقی زمان ان چیزوں کا جس کو اس نے حلاق کر دیا ہے مِنَ الْأَمْوَالِ یعنی کہ اموال فَلَيْسَ بِعُهْدَتِينَ یہ تاوان ہے ہی نہیں وَقَوْنُهُ سَبِيًّا وَأَوْعَبْدًا اَوْمَعْتُوحًا لَا يُنَا فِي عِصْمَةَ الْمَحَلِّ بھئی یہ زمان ہے ہی نہیں یہ اس محل کی عصمت ہے یہ اس کا بدل دے رہا ہے وہ جو چیز اس نے برباد کی وہ کسی کی تھی معصوم تھی محفوظ تھی اس نے کیا کی تو یہ اس کا بدل دے رہا ہے یہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی بھئی کیونکہ کوئی طلب کرنے والا بچہ ہو یا ناسمجھ ہو اس سے اس چیز کی عصمت نہیں ختم ہوتی بھئی وہ کسی کا مال معصوم ہے تو حیثہ اب اس کا بدل دینا پڑتا ہے بھئی تو یہ عہدے کے قبیل سے ہے ہی نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَقَوْنُهُ سَبِيًّا اَوْعَبْدًا اور اس کا بچہ ہونا یا غلام ہونا یا معتو ہونا یعنی ناسمجھ ہونا لَا يُنَا فِي عصمت المحل یہ اس محل کے محل سے وہ چیز جس کو اس نے طلب کیا تھا یہ اس محل کے اس مال کے عصمت کے منافع نہیں ہے یعنی اَنَّا زَمَانَ الْمَالِ لَيْسَ بِي تَرِيقِ الْعُهْدَةِ یعنی یہ جو مال کا زمان ہے یہ عہدے اور تاوان کے طریقے پر نہیں آتا بچے پر بل بی تاریقِ جَبْرِ مَا فَوَّتَهُ مِنَ الْمَالِ الْمَعْصُومِي بلکہ یہ بطور تلافی کے ہے اس چیز کے جس کو اس نے فوت کر دیا مِنَ الْمَالِ الْمَعْصُومِي کس میں سے مالے یہ اس کی تلافی کے طور پر ہے یہ کوئی زمان کے طور پر نہیں وہ مالے معصوم تھا اگر بچے نے حلا کیا یا ناسمجھ نے حلا کیا تو اس سے اس کی عصمت نہیں ختم ہوتی اس کی تلافی کرنا پڑے گی وَعِصْمَتُهُ لَمْ تَذُلْ مِنْ اَجْلِقَوْنِ الْمُسْتَحْلِقِ سَبِيًّا اَوْ مَعْطُوحَا اور اس کے عصمت جو ہے اس مال کی لَمْ تَذُلْ یہ زائل نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی مِنْ اَجْلِقَوْنِ الْمُسْتَحْلِقِ سَبِيًّا اَوْ مَعْطُوحَا اس مُسْتَحْلِقِ بچہ یا مَعْطُوح ہونے سے حلاق کرنے والا بچہ یا نہ سمجھ ہو تو اس سے اس مال کی عصمت ختم نہیں ہوتی وہ زائل نہیں ہوتی بخلاف حقوق اللہ تعالی بخلاف اللہ کے حقوق فَإِنَّا زَمَانَهَا إِنَّمَا يَجِبُوا جَزَاءً لِلْأَفْعَالِ دُونَ الْمَحَالِ اس لئے کیونکہ ان کا زمان جو ہے وہ واجب ہوتا ہے افعال کی جزا کے طور پر نہ کہ محل کی جزا کے طور پر حقوق اللہ کے اندر وہاں پر جو زمان آتا ہے وہ مختلف چیزوں کے اندر جو زمان آتا ہے وہ اس وجہ سے زمان نہیں آتا کہ اس نے کوئی اللہ کی کوئی چیز تھی اس کو ضائع کر دیا اس چیز کو بلکہ کوئی اس نے ایسا کام کیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا تو وہاں افعال کی جزا کے طور پر زمان آتا ہے وہ زمان اس پر نہیں آئے گا بھئی جبکہ یہاں پر محل کا زمان آتا ہے حقوق العباد کے اندر اور محل تو معصوم تھا لہذا اس کی تلافی کرنا پڑے گی وہاں پر جبکہ حقوق اللہ کے اندر اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّا زَمَانَهَا اِنَّمَا يَجِبُ جَزَاءً لِلْأَفْعَالِ دُونَ الْمَحَالِ اس لیے کیونکہ وہ جو حقوق اللہ ہیں ان کا زمان وہ واجب ہوتا ہے وہ افعال کی جزا کے طور پر دون المحال لی نہ کہ محل کی جزا کے طور پر وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى كَمَالِ الْعَقْلِ اور یہ موقوف ہے کمالِ عَقْل پر وہاں حقوق اللہ کے اندر جو افعال وہ جو جزا آتی ہے کس طور پر آتی ہے افعال کی جزا کے طور پر وہ زمان آتا ہے محل کی جزا کے طور پر افعال کی جزا کے طور پر زمان کے لیے کامل عقل چاہیے اور بچے اور نہ سمجھ میں تو کامل عقل نہیں اس لیے ان پر وہ زمان نہیں آتا یہ معنی ہے وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى كَمَالِ الْعَقْلِ اور وہ جو حقوق اللہ کا زمان ہے جو افعال کی جزا کے طور پر واجب ہوا وہ موقوف ہے عَلَى كَمَالِ الْعَقْلِ عَقْل کے کامل ہونے پر وَيُوزَعُ عَنْهُ الْخِطَابُ قَصَبِعِ اور دور کیا جائے گا اس سے خطاب کو قَصَبِعِ جیسے کہ بچہ ہے جیسے بچے کی طرف خطاب متوجہ نہیں ہوتا تو اس معصوح کی طرف یہ خطاب یعنی شارع کا خطاب متوجہ نہیں ہوگا حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى الْعِبَادَاتُ یہاں تک کہ اس بچے پر عبادات واجب نہیں ہوں گی وَلَا تَسْبُوتَ فِي حَقِهِ الْعُقُوبَاتُ اور ثابت نہیں ہوں گی اس کے حق میں سزائیں بئی وَيُوَلَّا عَلَيْهِكَ مَا يُوَلَّا عَلَسْفَبِعِي اور اس پر ولایت دی جائے گی جیسے کی ولایت دی جاتی ہے بچے پر یعنی اس پر کوئی ولی ہوگا نَظَرًا لَهُ وَشَقْقَتًا عَلَيْهِ اس کی طرف پر نظر کرتے ہوئے اور اس پر شاقت کرتے ہوئے نظر اور شاقت کا ایک معنی ہے بھئی وَلَا يَلِي عَلَى غَيْرِهِ اور کوئی وَلَا يَلِي عَلَى غَيْرِهِ اور یہ معتوح جو ہے کسی غیر پر ولی نہیں بنے گا وَلِيَا يَلِي کا معنی ہے وَلِي هُوْنَا وَلَا يَلِي عَلَى غَيْرِهِ یہ نا سمجھ اس پر تو غیر ولی بنے گا لیکن یہ خود کسی غیر پر ولی بن جائے ایسا یہ تو نا سمجھ ہے بھئی اس کو ولی کی ضرورت ہے اسی کو کیا بنا دیا جائے دوسروں پر ولی یہ معنی ہے وَلَا يَلِي عَلَى غَيْرِهِ یہ اپنے علاوہ پر ولی نہیں بنے گا بِلِنکاح اس کو نکاح کروانے پر ولی بنا دیا جائے وَلَا تَعْدِي بھی اور عدب سکھانے کے لئے بنا دیا جائے وَحِفْزِ اَمْوَالِ الْيَتَامَا اور یتیموں کے مالوں کی حفاظت کے لئے ولی بنا دیا جائے یہ نہیں کر ہو سکتا کَمَا النَّصَبِي يَقَذَالِق جیسے کہ بچہ بھی اسی طرح ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا وَنِّسِيَانُ یہ یہ چوتھی چیز آگئی بھئی نِسِيَان بھئی وہ آفاتِ سماویہ میں سے نِسِيَان چوتھی چیز بھئی کیونکہ یہ اختیار میں نہیں ہوتا بندے کے تو یہ سماوی ہے وَالنِّسِيَانُ وَالنِّسِيَانُ وَعَتْكُنْ عَلَى مَا قَبْلَهُ اور نِسِيَانِ عَتَقَ ہے مَا قَبْل پر وَهُوَ جَهْلُ ضَرُورِيِّن بِمَا قَانَ يَعْلَمُهُ لا واقف ہونا بِمَا قَانَ يَعْلَمُهُ ساتھ اس کے کہ وہ اس کو جانتا تھا لا بِآفَتٍ نہ کہ کسی آفت کی وجہ سے مَا عِلْمِهِ ساتھ اس کے علم کے مَا عِلْمِهِ یمتنہ یاد رکھئے ساتھ اپنے علم کے بِأُمُورِن کثیرتین بہت سی چیزوں کا تاریخ پر نظر ہے بھئی وَهُوَ جَهْلُ ضَرُورِيِّن بِمَا قَانَ يَعْلَمُهُ لا بِآفَتٍ مَا عِلْمِهِ یہاں جہالت ہے ضروری چیز سے یعنی ایک شخص کو حاجت پیش آئی ایک چیز ذہن میں حاضر ہونی چاہیے تھی لیکن حاضر نہیں ہوئی حاجت کے وقت ایک ضروری چیز ذہن میں حاضر نہ ہونا یہ ہے نسیان بھئی نسیان کسے کہتے ہیں حاجت کے وقت کسی چیز کا ذہن میں حاضر نہ ہونا اور یہ کے پہلے وہ اس کو جانتا تھا چیز کو اس کو معلوم تھی لیکن ضرورت کے وقت ذہن میں نہ آئی یہ ہے نسیان بھئی معنی سمجھ میں آگیا کسے کہتے ہیں چیز کو معلوم تھی لیکن ضرورت کے وقت ذہن میں حاضر نہ ہوئی بھئی یہی بات تو بتلا رہے ہیں دیکھتے ہیں وہ جہل ضروری نہ جاننا ہے ضروری کس چیز کو ضروری چیز کو یعنی حاجت کے وقت حاجت کے وقت ضروری ہوئی یا نہیں ہوئی وہ چیز تو ایک ضروری چیز کو نہ جاننا بی ما کانا یا لم ہو ساتھ اس کے کہ وہ اس کو جانتا تھا پہلے اس کو معلوم تھی لا بی آفتین اور یہ جو نہ جاننا ہے کسی آفت کی وجہ سے نہ ہو جنون وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو معا علمی ہی ساتھ اس کے علم کے کہ یہ شخص جانتا ہے کیا جانتا ہے بی امور ان کثیرت ان یہ شرع کا حصہ ہے بہت سی چیزوں کو حضرت وہ جو ضروری چیز تھی وہ اس کے ضرورت کے وقت اس کے ذہن میں نہیں آئی باقی چیزیں تو بھول ہوئی چیزوں کے علاوہ اور چیزوں کو وہ جانتا ہے یا نہیں باقی ساری چیزیں بھولا تو ایک بات ہے باقی چیزیں تو اس کو یاد ہیں تو باقی چیزوں کو وہ جانتا ہے فَبِقَوْلِهِ لَا بِعَافَتِن تو مصنف کا قول جو تھا لَا بِعَافَتِن يَخْرُجُ الْجُنُونُ اس قول کے وجہ سے جنون نکل گیا اس نسیان کی تاریخ سے کیونکہ وہ آفت کی وجہ سے ہے وَبِقَوْلِنَا مَعَعِلْمِهِ النَّوْمُ وَالْإِغْمَاءُ اور ہمارا مطن میں جو قول تھا مَعَعِلْمِهِ ساتھ اس کے کہ یہ اور چیزوں کو جانتا ہے اور چیزوں کو اس سے نام اور بےہوشی نکل گئے کیونکہ نیند اور بےہوشی کے اندر تو کسی بھی چیز کوئی بھی چیز ذہن میں نہیں ہوتی سورة سمجھ میں آگئی وَهُوَ لَا يُنَافِ الْوُجُوبَ فِي حَقِ اللَّهِ تَعَالَى اور یہ وجوب کے منافی نہیں ہے فِي حَقِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ کے حق میں وجوب کے یاد رکھئے بات کس کی چار رہی ہے نسیان کے بھول جانا تو یہ وجوب کے منافی نہیں ہے اللہ کے حق میں یعنی حقوق اللہ کے اندر یہ وجوب کے منافی نہیں حقوق اللہ کے اندر وجوب آئے گا ایک آدمی کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے آسر کی نماز پڑھی ہے یعنی پڑھی بھول گیا بھر آپ کیا کہتے ہیں بعد میں اس پر قضاء آئے گی یا نہیں آئے گی قضاء آئے گی نازمی بات ہے تو لہٰذا یہ بھول جانا یہ وجوب کے منافی نہیں وجوب آئے گا اور بعد میں کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی یہ معنی ہے کہ یہ جو نسیان ہے یہ منافی نہیں ہے وجوب کے اللہ کے حق میں فَلَا تَسْقُتُ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ اِذَا نَسْيَهُمَا پس ساقش نہیں ہوگی نماز اور روزہ جب ان دونوں کو گھول جائے بل یلزم القضاء ہو بلکہ اس پر قضاء لازم ہوگی لیکن نہو اِذَا تَانَ غَالِبًا لیکن جب وہ غالب ہو یہ نسیان کیا ہو غالب ہو جیسے روزے کے اندر وَالتَسْمِئَتِ فِي الزَّبِيحَتِ اور زبیحے کے اندر اللہ کا نام لینے میں وَالصَّلَامِ النَّاسِ اور بُلے ہوئے کا سلام يَقُونُ عَفْوَن تو یہ معاف ہے یہ کیا ہے بھئی دیکھئے بس لائیں گے آپ کو کہ نسیان جو ہے یہ وجوب کے منافی نہیں وجوب تو آئے گا لیکن جب نسیان غالب ہو تو وہ چیز پھر معاف ہوگی مثلاً روزے کے اندر روزے کے اندر انسان بھول کر کھا پی لے آپ کیا کہتے ہیں روزہ ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا روزہ نہیں ٹوٹا بھئی اس لیے کیونکہ اس موقع پر نسیان غالب ہے وجہ یہ کہ انسانی طبیعت ویسے ہی کھانے اور پینے کو چاہتی ہے بھئی چونکہ طبیعت ویسے ہی چاہتی ہے اس لیے ذہن میں رہا ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے کھانے کی چیز دیکھی اور کھالی بعد میں یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا سورت سمجھ میں آگئی اور اسی طرح کسی جانور کو زبا کرنے لگا اس وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا آپ نے پڑا جان بوجھ کر چھوڑے تو ہمارے نزدیک زبیحہ حلال نہیں لیکن اگر بھولے سے رہ جائے تو زبیحہ حلال وجہ اس کی یہ کہتے ہیں کہ جانور جب زبا کرنے لگا ہے تو یہ حیبت اور خوف کا وقت ہے بھئی جانور کو زبا کرنے کے وقت یہ کونسا وقت ہے حیبت اور تو اس حیبت اور خوف کی وجہ سے بعض وقت انسان کے ذہن میں اللہ کا نام نہیں رہتا اس سے ذہن اس کی طرح متوجہ نہیں رہتا تو اس وجہ سے یہ معاف ہے بھئی لہٰذا بھولا ہوا جو ہے اس کا زبیحہ حلال ہے اسی طرح کوئی نماز کے اندر بھولے سے سلام پھیر دے کس وقت مثلا قائدہ ثانی اولہ میں بیٹھا تھا دو رکعتوں کے بعد چار رکعت والی نماز ہے تو پہلے قادے کے اندر اس نے بھولے سے سلام پھیر دیا یاد رکھئے یہ اگر اس نے کوئی کلام وغیرہ اور کوئی نماز کے منافع عمل نہیں کیا تو اسی اسی کو پورا کر لے یہ سلام معاف ہے بھئی یہ سلام کیا ہے معاف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے کہتے ہیں لیکنہو اذا کانا غالباً لیکن جب یہ نسیان جب غالب ہو کما فیس سومی جیسے کہ روزے میں ہے و تصمیعتی فی زبیحتی اور زبیحے کے اندر اللہ کا نام لینے میں ہے و سلام ان ناسی اور بھولے ہوئے کا سلام یقون و عفون تو یہ معاف ہے ففیس سومی یمیل النفس بطبعی الالعقل و شربی پس روزے کے اندر نفت جو ہے وہ مائل ہوتا ہے باعتبار طبیعت کے ہی کھانے اور پینے کی طرف فعوجب ذالکاً نسیاناً فیعفا پس اس چیز نے نسیان کو ثابت کیا پس وہ معاف ہوگا و لا یقصد سومہو بہی اور صرف کا روزہ فاسد نہیں ہوگا و فی الزبیحتی یوجب الزبحو ہے بطن و خوفاً یتنفر اتبعو عنہو اور زبیحے کے اندر زبا کرنا جو ہے یوجب الزبحو زبا کرنا یہ واجب کرتا ہے ثابت کرتا ہے ہے بطن و خوفاً حیبت اور خوف کو یتنفر اتبعو عنہو جس سے طبیعت نفرت کرتی ہے بھاگتی ہے و تتغیر حالتو اور اس کے حالت بدل جاتی ہے فتقصر الغفلت عنی تقسمیتی پس بکثرت ہوتی ہے غلط کس سے اللہ کا نام لینے سے فیعفاً نسیان فیہ عندنا تو اس کے اندر بھی نسیان معاف ہے ہمارے نزبیق بھئی و فی سلام ناسی اور بھولے ہوئے کا سلام بھئی تشتبیہ القادة الاولى بالثانیت غالباً کہ قادہ اولى وہ مشابہ ہوتا ہے قادہ ثانیہ کے ساتھ غالباً اکثر بھئی زیادہ فیسلم بن نسیانی تو وہ کیا کر دیتا ہے سلام پھیل دیتا ہے بھولے سے فیعفا بالم یتقلم فیہی تو یہ معاف ہے جب تک کہ وہ اس میں کلام نہ کر لے کوئی ہے نماز کے منافع کام نہ کر لے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ اِذَا کَانَ غَالِباً ماتن مطن میں قید لگائی کونسی اِذَا کَانَا غاجب نسیان غالب ہو لیا خروجہ السلام وَالْقَلَامُ فِي صَلَاةِ نَاسِيًا تاکہ نکل جائے وہ سلام اور کلام جو نماز میں ہو ناسیًا بھولے سے بھولے سے بھئی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا آپ پہنچے جاتے آپ نے کہا السلام علیکم اس کی بھی توجہ نہ رہی اس نے کہہ دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ آپ کیا حکم لگائیں گے یاد رکھیں نماز اس کی ٹوٹ گئی بھئی یاد بھولے سے نماز میں کسی سے کوئی بات شروع کر دی تھوڑی سی بھی بات کی نماز ٹوٹ جائے گی فوراً بھئی کیوں یہ کیوں معاف نہیں ہے بھئی ہم نے کہا اِذَا کَانَ غَالِبًا جب وہ نسیان کیا ہو غالب ہو ایسے موقع پر معاف ہے جو غالب نہ ہو وہ معاف نہیں یہاں پر جو قادہ اولہ تو قادہ ثانیہ کی طرح تھا وہاں تو اشتباع کا خطرہ تھا لہٰذا اس لئے بھولے سے اس نے سلام پھیر دیا لیکن نماز کے اندر یہ رکوم میں ہے قیام میں ہے سجدے میں ہے یہ حالتیں ہر وقت اس کو یاد کرواتی ہیں کہ تم نماز میں ہو کسی سے کلام نہیں کرنا لہٰذا پھر وہ کلام کرتا ہے تو اس طرح بہت قلیل ہوتا ہے یہ غالب نہیں ہے جب غالب نہیں ہے تو اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی یہ معنی ہے کہ وہ مصنف نے مقید کیا اپنے قول اِذَا کَانَ غَالِبًا کے ساتھ لیا خروج السلام وَالْقَلَامُ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا تاکہ نکل جائے وہ سلام اور کلام جو نماز میں ہے ناسیاں بھولے سے لِأَنَهُ لَا يَغْلِبُ فِي هَذَالِكَ اسی کیونکہ ان کے اندر یہ چیز نسیان غالب نہیں ہے اِذَا حَالَتُ الصَّلَاةِ وَحَائَتُهَا مُذْكِرَةٌ لِحَادَ النِّسْيَانِ اسی کیونکہ نماز کی حالت اور نماز کی حیعت جو ہے صورت جو ہے وہ اس کو یاد کروانے والی ہے لِحَادَ النِّسْيَان اس نسیان سے فَلَا يُعْفَا عِنْدَنَا تو یہ ہمارے نزدیک معاف نہیں ہے وَلَا يُجْعَلُ عُذَرًا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ اور یہ نسیان جو ہے اس کو عذر نہیں قرار دیا جائے گا حقوق الْعباد کے اندر فَإِنْ أَطْلَفَ مَالَ انسانِ النَّاسِ پس اگر تلف کر دیئے کسی انسان کا مال بھولے سے یجبو علیہ الزمان تو اس پر زمان باجب ہوگا وَالْنَوْمُ یہ پانچوان سبب آگیا اسباب سماوی میں سے وَالْنَوْمُ وَعَثُنْ عَلَى مَا قَبْلَهُ نوم یہ اس کا عطف ہے اپنے سے ما قبل پر یعنی صغر پر یا اسی نسیان پر وَهُوَ عِزْدُ عن استعمال القدرتی اور وہ عاجز آنا ہے قدرت کے استعمال سے یعنی انسان اپنے قدرت استعمال نہیں کر سکتا کس کی تعریف ہو رہی ہے نوم کی کہتے ہیں تاریفم بِالْحُکْمِ وَالْأَصَرْ وَحْدَهُ یہ تاریف ہے حکم اور اثر کے ساتھ وَحْدَهُ اکیلے یہ نیند کی تاریف نہیں کی مصنف نے نیند کے حکم بیان کر دیا کہ انسان اپنے قدرت کے استعمال پر قادر نہیں رہتا تو یہ تاریف بِالْحُکم اور بِالْأَصَرْ ہے اکیلے ہی الصحیح صحیح یہ ہے کہ انہو فترتن تبعیتن تحدثُ لِالْإِنسَانِ بِالْاَخْتِعَارِينَ کہ یہ وہ کمزوری وہ طبعی کمزوری ہے جو پیش آتی ہے انسان کو بغیر کسی اختیار کے یہ وہ طبعی کمزوری ہے جو پیش آتی ہے انسان کو بغیر کسی اختیار کے فترت کا معنی میں نے کیا کیا کمزوری فَأَوْجَبَ تَعْخِيرَ الْخِطَابِ وَلَا يَمْنَعُ الْوَجُوبَ پس یہ ثابت کرتا ہے خطاب کے مؤخر کرنے کو اس کی وجہ سے خطاب کیا ہوگا خطاب مؤخر ہو جائے گا وَلَا يَمْنَعُ الْوَجُوبَ اور یہ وجوب کو نہیں روکتی نیند ہے نا نیند نیند کی وجہ سے خطاب مؤخر ہو جائے گا کیا معنی؟ آپ نے پڑھا ایک نفسِ وجوب ہے ایک وجوبِ عدا ہے زہر کا وقت آتے ہی نفسِ وجوب آئے گا زہر کی نماز واجب ہو جائے گی اور پھر جیسے ہی نفسِ وجوب آتا ہے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ یہ جو واجب ہے نماز عدا کرو تو اسے کیا آئے گی؟ عدا تو اب اس پر عدا بھی واجب یاد ہے ذہن میں بہت کے نہیں بھئی تو اب یہاں پر دیکھئے نیند کی وجہ سے نیند کی وجہ سے وجوب تو نہیں رکے گا زہر کے وقت سویا ہوا ہے زہر کا وقت داخل ہوا تو وقت داخل ہوتے ہی کیا آ جائے گا؟ نفسِ وجوب آ جائے گا لیکن خطاب مؤخر ہے کیونکہ یہ سویا ہوا ہے جب بیدار ہوگا اس وقت خطاب متوجہ ہوگا اس کی طرف کے نماز عدا کرو سورة سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَعَوْ جَبَتْ آخِیرَ الْخِتَابِ تو وقت یہ ثابت کرے گی نیند جو ہے یہ ثابت کرے گی خطاب کے مؤخر کرنے کو وَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ اور یہ وجوب کو نہیں رکتی فَيَثْبُتُ عَلَيْهِ نَفْسُ الْوُجُوبُ لِعَجْدِ الْوَقْطِ پس ثابت ہو جائے گا اس پر نفسِ وجوب تو وقت کی وجہ سے وَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ وَجُوبُ الْعَدَاءِ لِعَدَمِ الْخِتَابِ فِي حَقِّهِ ہاں وجوبِ عَدَاءِ اس پر ثابت نہیں ہوگا بوجہ خطاب کے نہ ہونے کے اس کے حق میں فَإِنِ انْتَبَحَ فِي الْوَقْطِ يُؤَدِّي وَإِلَّا يَقْضِي پس اگر اگر وہ بیدار ہو گیا اس وقت کے اندر ہی يُؤَدِّي تو عَدَاء کر دے وَإِلَّا يَقْضِي وَرَنہا کیا کرے ہوں کی قضا کرے گا وَيُنَافِ الْإِخْتِيَارَ حَتَّى بَطَلَتْ عِبَارَتُهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَطَاقِ وَالْإِسْلَامِ وَالْرِدَّتِ اور یہ نیند جو ہے یہ اختیار کے منافی ہے نیند کے اندر بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا لہٰذا یہ اختیار کے منافی ہے حَتَّى بَطَلَتْ عِبَارَتُهُ یہاں تک سونے والے کے عبارت باطل ہوگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا فِي الطَّلَاقِ کس کے اندر نیند کے اندر بی بی کو کہہ دیتا ہے تجھے طلاق ہے بھئی اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تو لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں اسی طرح عطاق آزادی ہے بھئی غلام کو کہہ دیتا ہے تُو آزاد ہے نیند کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں وَالِسْلَامِ اور اسی طرح اسلام مسلمان ہونا نیند کے اندر اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں وَرِدَّتِ اور مُرْتَدْ ہونا اس پر لکیر لگی ہوئی ہے بھئی یہ مطن نہیں ہے بھئی یہ غلط لکیر لگی ہے بھئی اور مُرْتَدْ ہونا فَلَاوْ تَلَّقَ اَوْ اَعْتَقَ اَوْ اَسْلَمَ اَوْ اِرْتَدَّ فِي النَّوْمِ لَا يَسْبُطُحُقْ مُشَئِن پس اگر وہ اس نے طلاق دے دی یا آزاد کر دیا یا یہ مسلمان ہوا یا یہ مُرْتَدْ ہوا نیند کے اندر لَا يَسْبُطُحُقْ مُشَئِن تو کسی چیز کا حکم ثابت نہیں ہوگا مِن ہوا اس سے وَلَمْ يَتَعَلَقْ بِقِرَاتِهِ وَقَلَامِهِ وَقَحْقَحَتِهِ فِي صَلَاةِ حُکْمٌ اور متعلق نہیں ہوگا اس کی قرات سے اور اس کے کلام سے اور اس کے قحقہ سے فِي صلاتی نماز میں حکم کوئی حکم کوئی حکم متعلق نہیں ہوگا اس کے قرات سے کلام سے اور قحقہ سے نماز کے اندر بھئی بھئی نماز شروع کی نماز شروع کی کئی دن سے سویا ہی نہیں تھا اسے پتہ ہی نہیں چاہلا نماز میں کھڑے کھڑے سو گیا اب اس حالت میں وہ قرات کر رہا ہے یاد رکھتی اس قرات کا کوئی اعتبار نہیں ہے ابھی آپ کو بتلا ہے کہ سوئے ہوئے کے عبارت کا کوئی اعتبار نہیں لہٰذا اس سے فرض آدان نہیں ہوگا اسی طرح نماز کے اندر بھئی یہ کہتے ہیں کہ سویا ہوا ہے نیند میں اس نے کوئی اور کلام کر دیا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اسی طرح نیند میں اس نے قحقہ لگا دیا بھئی تو یاد رکھئے اس قحقہے کا بھی کوئی اعتبار نہیں یہ معنی ہے وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِقِرَاتِهِ وَقَلَامِهِ وَقَحْقَحَتِهِ فِي صَلَاةِ حُکْمٌ اور متعلق نہیں ہوگا کوئی حکم اس کے قرات سے اس کے کلام سے اور اس کے قحقہے سے نماز میں فَإِذَا قَرَأَنْ نَائِمُ فِي صَلَاةِ پس جب قرات کیس ہونے والے نے اپنی نماز میں لَمْ تَسِحْحَ قِرَاتُهُ تو اس کے قرات صحیح نہیں ہے وَلَا يُعْتَدُّ قِيَامُهُ وَرُقُعُهُ اور کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے قیام کا وَرُقُعُ اس کے رُقُعُ کا وَسُجُودُهُ اور اس کے سجدہ کرنے کا لِسُدُورِهَا یہ جیزیں تو اس نے بغیر کسی اختیار کی کی ہیں حالانکہ نماز میں رُقُعُ سجدہ اور قیام وغیرہ وہ اختیار کے ساتھ ضروری تھیں اس نے بغیر اختیار کی کی ہیں لہٰذا ان کا کوئی اعتبار نہیں وَقَذَا اِذَا تَقَلَّمَ فِي صَلَاةِ لَمْ تَسُطُ صَلَاةُ اور اسی طرح جب اس نے کلام کیا نماز کے اندر نیند میں تو اس کے نماز فاسد نہیں ہوگی لَعَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ حَقِيقَةً کیونکہ یہ حقیقتاً کلام ہے ہی نہیں وَإِذَا قَحْ 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 فِي صَلَاةِ اور جب اس نے قَحْ قَحْ لَاگایا نماز کے اندر لَا يَكُونُ حَدَسًا نَاقِذًا لِلْوُزُوِ تو یہ ایسا حدث نہیں ہے جو وضو کو توڑ دے تو یہ حدث ناقذ لِلوضو نہیں ہے بھئی لیکن دیگر علماء لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر نیند کی حالت میں بھی کلام کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر قَحْ قَحْ لَگایا نماز میں نیند کی حالت میں تو بعض کہتے ہیں نماز نہیں فاسد ہوگی ہاں وضو ٹوٹ جائے گا جائے جا کر وضو کر کے آئے اور پھر اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی تو کلام اور کہتا ہے کے اندر یہ ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی دیگر کہتے ہیں بھئی دیگر فقہہ علماء وَالْعِغْمَا أُعَثُنْ عَلَى مَا قَبْلَهُ اور اغمَا بھئی اس کا بھی ما قبل پر عطف ہے یہ چھٹی سماوی اسباب میں سے جو عارض ہوتے ہیں اہلیت پر بھئی یہ چھٹی چیز ہے وَلَمَّا كَانَ مُشْتَبِحَمْ بِالْجُنُونِ عَرَّفَهُ لِلْانْتِعَازِ اور جب یہ اغمہ بے ہوشی یہ مشابہ تھی کس کے ساتھ جنون کے ساتھ مشابہ تھی تو عَرَّفَهُ لِلْانْتِعَاز تو اس کی تاریخ کی انتیاز اس کو جدا کرنے کے لئے ممتاز کرنے کے لئے فقال اپس فرمایا وَهُوَ ذَرْبُ مَرَضٍ وَفَوْتُ قُوَّتٍ يُضْعِفُ الْقُوَى وَلَا يُزِيلُ الْحِجَا وہ ایک قسم کا مرض ہے یہ اغمہ کیا ہے بے ہوشی ایک قسم کا مرض ہے وَفَوْتُ قُوَّتٍ اور فوت ہونا ہے ایسی فوت ہونا ہے قوت کا يُضْعِفُ الْقُوَى ایسی قوت جو کیا کر دے قوتوں کو کمزور کر دے وَلَا يُزِيلُ الْحِجَا آقل کو دور نہ کرے آقل کو ختم نہ کرے جنون کے اندر تو سیرے سے آقل ہی ختم ہو جاتی ہے اس میں آقل تو ختم نہیں البتہ سارے قوتیں کیا ہو گئیں کمزور ہو گئیں تو یہ معنی ہے یہ ایک نوع کا مرض ہے اور قوت کا فوت ہو جانا ہے جو قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے وَلَا يُزِيلُ الْحِجَا عَيْلْ عَاقْلَ اور عقل اس کو زائل نہیں کرتا بِخِلَافِ الْجُنُونِ فَإِنَّهُ يُزِيلُهُ بِخِلَافِ جُنُونِ کے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے عقل کو زائل کر دیتا ہے وَهُوَ قَنْنَوْمِ اور یہ بے ہوشی نیند کی طرح ہے حَتَّى بَطَلَتْ عِبَارَتُهُ یہاں تک کہ اس شخص کے عبارت کیا ہو جائے گی جیسے نیند میں اس کے عبارت کا کوئی اعتبار نہیں تھا طلاق وغیرہ کا تو اس بے ہوشی میں بھی کوئی اعتبار نہیں ہے بَلْ اَشَدُّ مِنْهُ بلکہ یہ بے ہوشی نیند سے بھی زیادہ سخت ہے بڑھ کر ہے سوئے ہوئے کو تو ہلائیں گے وہ جاگ جائے گا بے ہوش کو تو ہلائیں وہ اسی طرح رہے گا تو یہ اس سے بڑھ کر ہے بھئی اَشَدُّ مِنَا نَوْمِ فِي فَوْتِ الْاِفْتِعَارِ بلکہ اغماء یہ تو نیند سے بھی بڑھ کر ہے نیند سے بھی زیادہ ہے افتیار کے فوت کر دینے میں فَقَانَ حَدَسًا بِكُلِّ حَالٍ تو یہ حدث ہے ہر حال میں ایسا نیند میں تو آپ نے پڑھا تھا کہ نماز کی حالت میں نیند آجائے تو یہ ناقص لی الوضو نہیں ہاں ٹیک لگا کر سوئے گا قیدیں پڑھی ہیں آپ نے مستجعن وغیرہ تو وہ قیدوں کے ساتھ مستجعن مستنیدن الاشین لا اوزیلا لا ساقطا تو وہ قیدیں آپ نے پڑھی ان کا نیند میں تو اعتبار تھا لیکن یہ نیند سے بھی بڑھ کر ہے لہذا اس میں کسی قید کا اعتبار نہیں بس اغماء آتے ہی کیا ہو جائے گا وضوح ٹوٹ جائے گا تو کہ یہ مانا ہے فکانا حدثا بکل حالین تو یہ حدث ہے ہر حال میں ایسوا انکانا مستجعن او متقعن او قائمن او قاعدن او راکعن او ساجدن چاہے وہ پہلو پر ہو او متقعن یا تقیہ لگائے ہوئے ہو او قائمن یا کھڑا ہوا ہو او قاعدن یا بیٹھا ہو او راکعن یا رکو کیے ہوئے ہو او ساجدن یا سجدہ کیے ہوئے ہو بخلاف انعومی بخلاف نیند فانہو لا یا انقضو اس دے کیونکہ وہ نہیں توڑتی اللہ اذا کانا مستجعن او متقعن مگر یہ کہ وہ پہلو پر لیٹا ہو او متقعن یا تقیہ لگائے ہوئے ہو او مستنیدن اور یا ٹیک لگائے ہوئے ہو لا ما اذا کانا قائمن او قاعدن او راکعن او ساجدن نہ کہ وہ جب کہ وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا رکو کیے ہوئے ہو یا سجدہ کیے ہوئے ہو سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَقَدْ يَحْتَ مِلُ الْإِمْتِدَادَ اور یہ بے ہوشی یہ احتمال رکھتی ہے امتداد کا بھی وَإِمْقَانَ الْأَصْلُ فِيهِ عَدمُ الْإِمْتِدَاد اگرچہ اصل اس کے اندر عدم امتداد ہے بے ہوشی عام طور پر تھوڑی دیر رہتی ہے زیادہ نہیں رہتی تو اصل اس میں عدم امتداد ہے ہاں احتمال ہے کہ طویل بڑی دیر تک رہے فَإِن لَمْ يَمْتَدَّ اُلْحِقَ بِالنَّوْمِ اگر یہ بے ہوشی ممتد نہ ہو تو اس کو کس کے ساتھ ملائے جائے گا نوم کے ساتھ پھر وجوب قضاء صلاتی نوازوں کی قضاء کے جیسے نین میں قضاء واجب ہوتی تھی تو اس میں بھی قضاء واجب وَإِن لَمْتَدَّ اور اگر یہ طویل ہو جائے یہ بے ہوشی فَيُلْحَقُ بِالْجُنُونِ تو یہ کس کے ساتھ ملحق ہوگی جنون کے ساتھ فَيَسْفُتُ بِهِ الْعَدَا تو اس کی وجہ سے عدہ ساقت ہو جائے گی یعنی وجوب عدہ نہیں آئے گا کماف صلاتی جیسے کہ نماز میں ہے اِذَا سَعَدَ عَلَى يَوْمِ وَلَيْلَةٍ جیسے وہ بڑھ جائے ایک دن اور رات پر بے اعتبار صلات عِنْدَ محمد رحمہ اللہ وَبِأْتِبَار سَعَاتِ عِنْدَهُمَا جب وہ بڑھ جائے ایک دن اور رات پر بے اعتبار نماز کے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وَبِأْتِبَار صلات اور گھنٹوں کے اعتبار صلات عِنْدَ عِنْدَهُمَ کن کے نزدیک شہرین رحمہ اللہ کے نزدیک آپ پہلے پڑ چکے بے شروع میں ایک امام محمد رحمہ اللہ کس کا اعتبار کرتے ہیں امتداد اور غیر امتداد کا کس کے اندر وہ جو جنون میں ذکر ہوا تھا امتداد اور آدمی امتداد جی نماز میں کب ممتد ہے قضاء نہیں کرنا پڑے گی اور کب غیر ممتد ہے قضاء کرنا پڑے گی ان کے نزدیک چھے نمازیں ہیں آگئیں تو ممتد ہو جائے گا ورنہ غیر ممتد اور شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ گھنٹوں کا اعتبار کرتے ہیں کہ پورے چوبیس گھنٹیں گزر جائیں تو یہ ممتد ہو گیا اور اس سے کم ہو تو غیر ممتد ہے تو یہاں پر بھی یہ جو بے ہوشی ہے اگر یہ منتد ہو جائے تو پھر یہ جنون والا حکم اس میں آ جائے گا جیسے جنون میں جہاں قضاء تھی وہاں قضاء ہو جیسے جنون کے اندر قضاء نہیں آتی اس کے اندر بھی قضاء نہیں آئے گی بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی کما بیاننا فی الجنونی جیسے کہ ہم نے بیان کیا جنون کے اندر وَعِنْدَ شَافِرْهُمُ اللَّهِ اِذَا اُغْمِ عَلَيْهِ وَقْتَ صلاة ان کاملت ان کے جب اس پر بے ہوشی تاری ہو ایک پوری نماز کا وقت لا یجب القضاء تو اس پر قضاء واجب نہیں امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں ایک پوری نماز کا وقت بھی بے ہوشی میں گزر گیا تو وہ نماز اس پر اس کی قضاء واجب نہیں وَلَكِنَّ سَحْسَنَّا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْإِمْتِدَادِ وَعَادَمِهِ لیکن ہم نے استحصان کیا فرق کرتے ہوئے بَيْنَ الْإِمْتِدَادِ وَعَادَمِهِ امتِداد اور عدمیں امتِداد میں فرق کرتے ہوئے لِأَنَّ عَمَّارَ بَنَ يَاثِرٍ رضی اللہ تعالی عنہ اغمی علیہ یوم وَلَیْلَةً فَقَضَ صَلَاتَ اس لیے کیونکہ حضرت عمار ابن یاثر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر بے ہوشی تاری ہوئی ایک دن اور رات تو انہوں نے نمازوں کی قضاء کی وَبْنَ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ اغمی علیہ اثر من یوم وَلَیْلَةٍ فَلَمْ يَقْضِصْ صَلَاتَ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر بے ہوشی تاری ہوئی ایک دن رات سے زیادہ فَلَمْ يَقْضِصْ صَلَاتَ تو انہوں نے نماز کی قضاء نہیں کی وَاِمْتِدَادُهُ فِي الصَّومِ نَادِرٌ اور اس بے ہوشی کا ممتد ہونا لمبا ہونا روزے میں یہ نادر ہے روزے کے لئے تو انتداد کیا تھا پورا مہینہ جنون رہے جنون کے اندر یہ بتا آپ بے ہوشی کے اندر کہتے ہیں یہ انتداد نادر ہے کہ اتنا بے ہوش رہے ایک مہینہ تک کوئی آدمی بے ہوش رہے بھئی یہ بڑا نادر ہے لہٰذا فَلَا يُعْتَبُرُو اس کا کوئی اعتبار نہیں روزے میں پورا مہینہ بھی بے ہوش رہا تو بھی قضاء کرنا پڑے گی کیونکہ پورا مہینہ بے ہوش رہنا بڑا نادر ہے بہت نادر ہے اور احکام جو ہیں وہ اکثر احوال پر مبنی ہوتے ہیں نادر چیزوں پر احکام کے گنیات نہیں ہوتی بھئی تو کہتے ہیں وَاِمْتِدَادُهُ فِي الصَّوْمِ نَادِرٌ فَلَا يُعْتَبَرُو اور اس بے ہوشی کا ممتد ہونا روزے کے اندر نادر ہے پس اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا حَتَّى لَا أُغْمِ عَلَيْهِ فِي جَمِعِ الشَّهْرِ یہاں تک کہ اگر اس پر بے ہوشی تاری ہوئی تمام مہینہ ثُمَّ اَفَاقَ بَعْدَ مُزِجِهِ پھر اس کو افاقہ ہوا مہینے کے گزر جانے کے بعد يَلْزَمُهُ الْقَضَا تو اس پر قضاء لازم وَإِذَا كَانَنْ تِدَادُهُ فِي الصَّوْمِ نَادِرًا اور جب اس کا ممتد ہونا روزے کے اندر نادر ہے فَفِي الصَّقَاةِ أَوْلَا اَن يَنْدُرَا سْتِغْرَاقُهُ الْحَوْلَا تو زکاة کے اندر بطریقِ اولا ہے کہ نادر ہوگا اس کا گھیر لینا پورے سال کو جب ایک مہ کا پورے مہینے کی بے ہوشی نادر ہے تو زکاة میں تو انتداد کس سے آتا تھا پورے سال کا احاطہ کرنے سے تو پورے سال کا احاطہ کر لے بے ہوشی یہ تو اسے بھی بڑھ کر نادر ہوگا اور اس جیسے جب روزے میں ساقت ہوتے تھے تو پھر زکاة تو بطریقِ اولا ساقت نہیں ہوگی کیونکہ ایک مہینے کی بے ہوشی جب نادر ہے تو سال بھر کی بے ہوشی تو اس سے بھی بڑھ کر نادر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی اللہ علم بھی حقیقت تل کلم